کیسے آپ آن لائن کے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فہم سزی کی اوفیشل یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبدالعافی ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ آن لائن کے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں تمام طرح امور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارسات فہم سزی کی صاحب موجود ہیں 35 برس سے کربار کے شعبے سے منسلک ہیں آن لائن بزنس کا بھی میرے حیال سے 5-7-10 سال کا تجربہ رکھتے ہیں فہم صاحب کیسے آن لائن بزنس کا آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آن لائن بزنس تو خیال ہے آج کو ہمارے سے زیادہ بچوں کو پتا ہے آج کو بہت تیز ہیں ہمارے یہ جو ہم نے آج لوگ ٹارگٹ کی ہیں یہ کب تیس سال سے لے کے پچاس سال تک کے لوگ ہیں کیونکہ زیادہ درجہ ہماری کمیونٹی ہے دیکھنے والی وہ یہی ہے بہت سارے لوگ اچھے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو بہت ساروں کو پتا نہیں ہے لوگ شاید سمیٹھے ہیں جیسے بزنسز کیے جاتے ہیں پہلے تو بزنس کے لیے کروڑ ہار روپیہ ہوگا تو کوئی بزنس ہم کر سکیں گے اور پھر جو ہے وہ بھی کچھان ساری بات ہوتی ہے کہ چل گیا تو چل گیا نا چلا تو نا چلا تو اس کے اندر تو خیر بڑی آسانی ہے اگر آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ہم نے کافی ساری اس کے اندر بھی ویڈیوز ہم نے کافی ساری دی بھی ہیں اگر ڈیٹیل ویڈیو بلکل ڈیٹیل ویڈیو اگر آپ نے دیکھنیوں پر ٹیک دیا گیا آن لائن بزنس کے حالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پروڈکس کے اوپر بھی ہم نے دی بھی ہیں اور اس کو جو بنیادی طور پر آن لائن کا بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کوئی بھی آئیٹم دھوننی ہے سمجھنی ہے یا جس میں آپ کا انٹرس ہو کہ آپ کون سی آئیٹم کے اوپر آن لائن پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ دھوننے کے بعد میں پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر یہ کہا چھتا ہوں اور آپ بھی میں اپنے بیورز کو یہ ہی کہوں گا کہ زیادہ انگریشمنٹ کی طرف نہ جائیں جن کو تجربہ نہیں ہے جن کو کام کا تجربہ نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی دم ہی ہم کروڑا ہار روپیہ یا لاکھ روپیہ لگا کے اور ساتھ ہی ہم کام شروع کریں آپ کو کوئی انگریشمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کام کریں تھوڑا سا سیمپل کی صورت میں آپ سمال دیکھئے ہیں اور اس کو اپنے آن لائن جو اگر آپ کا اپنا پیج پہلے بنا لے بھی شک اور اس کے بعد جتنی بھی سوشل میڈیا نیٹورک ہے انسٹاگرام ہے وہ سارے بچے ہمارے ٹک ٹوک پہ بھی بڑی چیزیں بیچ رہے ہیں وہ سارے بچے جناب شورٹ ویڈیوز کے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی پوٹلز بھی ہے ان کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں جیسے دراز ہو جائرہ ہوگی ہے یہ ہماری اپنے لوکل پنڈی کا ایزی شاپنگ پیخے جناب بڑا حضر بردست سسٹین چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے سلسطہ کرا سکتے ہیں ہم بڑا اچھا شوٹ کریں اپنا اور اپنے آپ ڈالیں ویڈیوز کو بنا کے تو انشاءاللہ دلہ ہم آن سے رسپونس آ رہا ہے اور یہ میں ویسے نہیں ہوا میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم اس کام میں پڑھے رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنڈی سٹین آن لائن میں چھوڑے بزنس میں سب سے ٹاپ دیا پوری پاکستان کے اندر تو آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں مت کریں لیکن اس کے اندر کنٹینیوٹی آپ کو بڑی ضروری ہے آپ کا دماغ جو ہے ناگر آپ ادھن لگائیں گے تھوڑا سا زین لگائیں گے تھوڑا سا ٹائم لگ دیں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ ٹائم نہیں دیا تو پھر کام کوئی بھی نہیں ہوتا اب ایسے بھی کہیں کوئی بھی کام آپ چلے جائیں تو آپ کو بنا بنایا تو سٹینٹ اپ ملنے سیرا آپ خود محنت کر کے اگر جو ہے اس کرائیسی سے ان مسئلوں سے اور ان بزنس کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے خود کھڑے ہونا ہے خود محنت کرنی ہے کسی پر ڈپینڈ نہیں کرنا آپ نے کہ جناب کوئی اور آپ کو جو ہے یہ بزنس کرتے دے گا اس ساری محنت آپ نے خود کرنی ہے اور محنتی آدمی کبھی بھی مال نہیں کھاتا تو میں تو آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ آن لائن کا بہت آسان ہے اور نہ ہونے کے برابر انبیسمنٹ ہے اور آپ ایزی لی اس کو سیکھتے جائیں اور اگر پھر بھی کوئی کہیں پہ آپ کو کوئی پرولم ہوتی ہے کسی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہا تو آپ ہمیں بھی میسیج کر سکتے ہیں بلکل ہم سر آپتہ کر کے آپ اسسسٹنس حصل کر سکتے ہیں کنڈی اسلامباد کے اندر اگر آپ اس کے نسدیک کریں توی لاتو میں ہیں تو آپ پنڈی بھی آ سکتے ہیں یا چینہ مرکیٹ میں تو وہاں پہ بھی آکے آپ جو ہم گائیڈلین دے سکیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیں گے اور میرے خیال سے کامیاب انسان وہی ہے جو یہاں پہ بند گلی میں کھڑا رہا ہوں ان سے وہ راستہ نکال رہتا ہے تو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے میند کرنی ہے دماغ جڑانا ہے اور گو ایٹ بلکل جی یہی تمام طرح ٹپس ہیں آن لین کاربار کو کرنے کے لیے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے فہم ستی کی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی امید کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ آپ کی کسی کام آئے گی اس طور پر امید کے ساتھ آپ کا اپنا مذبان عبدالرافعہ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا ہر شہری ترقی کی راہ پر گمزن ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد